بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنابی سپیکر کہ آپ نے مجھے مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے بجٹ پر بات کر دیں کبوں کا فرام کیا بجٹ پر میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے قبل میں چاہوں گا کہ چودہ پندرہ جون کو سن کے ساحلی علاقوں بلخصوص کیٹی بندر بدین تھٹا جو سائیکلون سمندر میں بن رہا ہے وہ طفان سن کی ساحلی پٹی سے ٹکرائے گا اور اس طفان کی وجہ سے نہ صرف یہ ساحلی پٹی اس کے ساتھ ساتھ کراچی ہیدر آباد بھی خاص بھی اس کی اثرات میں آ سکتا ہے دو سو کلومیٹر گھنٹہ کی رفتار سے طفانی ہوائیں چل رہی ہیں اسی طرح سے کم و بیش دو سو میلی میٹر بارش ہونے کا بھی امکان ہے تو بہت زیادہ خدشہ ہے گوہ کہ ہماری صبحی حکومت پی ڈی اے میں اور دوسرے جو ہے اس سلسلے میں اقدامات کر رہے ہیں میٹنگیں کر رہے ہیں میں یہاں چاہوں گا کہ میری گفتگو سے قبل آپ اللہ کے حضور دعا کروائیں کہ اللہ تعالیٰ اس ناہگانی آفات سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے جناب سپیکر وہ چترالی صاحب چلے گئے ورنہ ان سے دعا کروائے دیں تو بہرحال ہم سب کی دعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ طفان کے اثرات سے اس کے نقصانات سے عوام کی جان و مال اور ان کے مال و اسباب محفوظ رہے جناب سپیکر نو جون کو وزیر خزانہ عساق ڈار صاحب نے یہاں بجٹ پیچ کیا میں وزیر آزم جناب شہباز شریف صاحب کو وزیر خزانہ جناب عساق ڈار صاحب کو اور اسی طرح اس پارلیمنٹ میں جتی بھی اتحادی جماتے ہیں ان سب کو بجٹ پیش کرنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یقیناً کچھ دین کی بحث و مباعثے کے بعد یہ بجٹ پاس بھی ہو جائے گا جناب سپیکر ساتھ ساتھ ایک اور بات کی میں مبارک بات پیش کروں گا کہ ہمارے وزیر آزم نے روس سے کروٹ آئل لینے کا وعدہ کیا تھا یقین دہانی قوم کو دلائی تھی اللہ کے شکر ہے کہ کل وہ شپ کراچی کی بندرگاہ تک پہنچ گیا اور جو کروٹ آئل ہے ریفائنڈی تک پہنچانے کا انتظامات کیے جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کل تک وہ کروٹ آئل ریفائنڈی تک پہنچ جائے گا اس کے کام اس کا جو پروسیس ہے اس کا جو مرحل آئے وہ مکمل ہو جائے گا یہ پوری قوم کے لئے ایک خوشی کی بات ہے پوری قوم کافی دنوں سے انتظار میں تھی اس روسی شپ کی جس میں کہ کل تک آئل آنا تھا اللہ کے شکر ہے وہ پہنچ گیا قوم اور ہماری آج کی حکومت کو اس کی مبارک بات پیش بھی کرتی ہے اور پوری قوم میں خوشی کی لہر ہے کہ شاید اس آئل کے آنے سے پاکستان میں جو پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں بہت زیادہ بڑی ہوئی ہیں ہوش ربا قیمتیں ہیں شاید اس میں کچھ کمی آ جائے اگر اس میں کمی آئے گی تو ہماری جو عام زندگی ہے جو مہنگائے کا ایک طوفان ہے کہ شاید اس میں بھی کچھ کمی آ سکتا آ جائے گا اس کی وجہ سے جناب سپیکر بجٹ سے قبل ہم پورے ملک کی صورتحال کو دیکھ رہے تھے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ مختلف قسم کی باتیں کر رہے تھے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس محول میں شاید وزیر خزانہ بھی تھوڑے سے ہچکچاہٹ کا شکار تھے کہ شاید اگر ہم نے جو بجٹ دیا کیونکہ اس وقت کا جو محول ہے وہ عجیب و غریب معاشی صورتحال بہت ہی عجیب و غریب ہے بہت ہی خراب ہے اس خراب معاشی صورتحال میں اگر ہم نے کوئی بجٹ دیا اور عوامی غد مال آ گیا تو پھر کیا کریں تو اسی اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ الیکشن بھی نزدیک ہے اور کوئی حکومت نہیں چاہتی ہے کہ جب الیکشن نزدیک ہو غیر مقبول قسم کا انپاپولر قسم کا بجٹ دے دیے جائے کوئی ایسا فیصلہ کر لیے جائے بہرحال موجودہ حکومت نے جس طرح سے ایک سال قبل پاکستان بچانے کے لیے اپنی سیاست کو قربان کیا اسی طرح سے آج ایک بار پھر ایک بڑا فیصلہ کیا اور یہ بجٹ پیش کیا جناب سپیکر بجٹ کی بڑی زخیم کتابیں ہوتی ہیں ان کتابوں میں لفظوں اور ہنسوں کا جو گورک دھندہ ہے دو دن تک میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ یہ کیا ہے بجٹ ان میں امید تھی عوام کے لیے کچھ کچھ نہ امیدی بھی تھی اور کئی سالوں سے ہم دیکھتے چلے آئے ہیں کہ جب بھی بجٹ دیا گیا ہے اس حملی میں عموماً ثابت ہوا ہے کہ وہ عوام کے لیے ایک دھوکہ وہ دھوکہ ثابت ہوا ہے کئی سالوں سے دیکھتے چلے آئے کہ حکومت جو وعدہ کرتی ہے جو یقین دہانییں کراتی ہیں جو سنہر خواب دکھاتی ہے ایک سال گزر جاتا ہے وہ خواب پورے نہیں ہوتے ہیں وہ یقین دہانیاں پوری نہیں ہوتے ہیں تو بہرحال ہم امید رکھیں گے کہ یہ ایک سال ہمارا اچھا سال ہو مشکل سال ہیں مشکل معاشی آدھاف ہیں انہیں ہم پورا کر سکیں انہیں ہم حاصل کر سکیں جناب سپیکر ایک اور بات جناب عصاق دار صاحب کو میں کچھ دن پہلے بلکہ دو تیر انٹرویو ان کے سنے ایک میں جب ان سے ذکر ہوا ایک انٹرویو میں آئی ایم ایف کا تو انہوں نے کہا ایم ایف کا نام سنکے ایسا نہیں کہنا چاہیے یہ ہمارے بلک کا مسئلہ ہے ایم ایف ایک انٹرنیشنل ایک بڑا مانٹنگ ادارہ ہے فنڈنگ ادارہ ہے یہ میسیج ان تک جا سکتا ہے کہ پاکستان کو وزیر خزانہ ان کے لیے کیا کہہ رہے اسی طرح سے پچھلے دن انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے جو ڈیل نہیں ہو رہی ہے اس میں ان کو کوئی سادش نظر آ رہی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس سادش کا ذکر کر رہے ہیں اگر کوئی سادش ہے اور آئی ایم ایف اس سادش کا حصہ ہے تو یہاں آئے اور پوری قوم کو بتائیں کہ آئی ایم ایف پاکستان کی خلاف پاکستان کی اداروں کا خلاف پاکستان کی حکومت کے خلاف پاکستان کے نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اسی کون سی سادش کر رہے ہیں بتائیں آنکہ یہاں پر صرف کسی ایک انٹرویو میں یہ کہہ دینا مناسب نہیں ہے ہم بہت ذمہ داری سے یہاں بات کرتے ہیں اور جتنی بڑی ذمہ داری پہ جو بیٹھا ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری آئید ہو جاتی ہے کہ اس کو بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے بہرحال اس موقع پر ملک وزیراعظم جناب شہباز شریف صاحب نے قوم کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ نائنٹ ریوی ہوئے اس کی جو ڈیل ہے وہ شاید ہو جائے اللہ کرے ہو جائے ابھی کچھ دن اور باقی ہیں تیس جون سے پہلے پہلے اگر ہو جائے تو وہ کارگر ہوگی اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو حکومت دیکھا ہے کہ ہمارے پاس پلان بی ہے دیکھتے ہیں وہ پلان بی کیا ہے اللہ کرے ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ اس مشکل حالات سے نکالے اور وزیراعظم کی سربراہی میں جو ملک جو ہے معاشی طور پر سیاسی طور پر ہر لیاز سے آگے بڑھ سکے اور ترقی کی طرف ان مشکلات سے نکل کے ترقی طرف گامزن ہو سکے جناب سپیکر سب سے پہلے میں ایک تو بہت ہی جب میں یہاں آ رہا تھا بجٹ والے دن نو جون کو تو بہر بہت سبردست مظاہرہ ہو رہا تھا وفاقی ملازمین پوری پارلیمنٹ کا گھیرہ کی ہوئے تھے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا صورت آیا ایسے گھیراوں کے دوران کہ جب وفاقی ملازمین کی طرف سے پارلیمنٹ کا کیا جا رہا ہے یہاں وزیر خزانہ صاحب نے ایک سے سولہ گریٹ کے ملازمین کے لیے پیتیس فیصد تنخواہوں میں اضافہ کا اعلان کیا بہت خوشی کی بات اس سے بہت اچھا پیغام پاکستان کے جو ملازمین ہیں ملازم پیشہ طبقہ ہے ان کی طرف گیا اسی طرح سے سولس بائیس گریٹ یا اس سے اوپر گریٹ کے ملازمین کے لیے تیس فیصد تنخواہوں میں اضافہ کا اعلان کیا اسی طرح سے جو پینشن ہے اس میں بھی سترہ اچاریا پانچ فیصد پینشن میں اضافہ کیا بہت اچھی اس سے بہت زبردست میسیج لوگوں تک پوچھے لیکن آج ایک اور چیز میں بتاؤں جب میں اسمبلی آ رہا تھا مجھے راہداریوں میں یہاں کے ملازمین ملے یہاں کے ملازمین ملے کہ جو ایک سال بعد ریٹائرڈ ہونے والے ہیں جو چھے مہینے بعد ریٹائرڈ ہونے والے ہیں یا کچھ عرصے بعد ریٹائرڈ وہ کہنے کے سلاودین بھائی سر ہمارے ساتھ تو بڑی ذاتی ہو گئی میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی کہنے لگے کہ دو نوٹیفکیشن نکلے آج دو نوٹیفکیشن نکلے ہیں وہ دو نوٹیفکیشن کے مطابق ریٹائرمنٹ کے بعد جو بیسک کی پیتیس فیصد ملا کرتی تھی لوگوں گریجیوٹی وہ پچیس بھی سر میں لے گئی انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے مجھے اس سلسلے میں تفصیل بتایا اسی طرح سے جو آخری سال کی جو انکیشمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی کافیت تک ابھی لاکھ اور روپے کا ان کو نقصان ہو سکتا ہے یہ جو دو نوٹیفکیشن آج حکومت نے جاری کی ہیں اس کے نتیجے میں تو جناب سپیکر میں درخواست کروں گا جہاں آپ نے جہاں اس حکومت نے جہاں حساب ڈاو صاحب نے جہاں پرائیم منسٹر نے جہاں موجودہ حکومت نے اس غریب طبقے کا خیال کیا ہے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے تو اس طرح کی حق کرنے نہ کریں ان کا جتنا بھی حق بنتا ہے جتنے آپ نے خوشی دیئے اس خوشی کو برقرار رکھیں ان خوشی کو رہنے دیں جناب سپیکر نو جون کو جو بجٹس یہاں اساق ڈاو صاحب نے پڑھا اس کے مطابق اگلے سال ایف بی آئر کا تخمینہ جو بتایا ہے نو ہزار دو سو اور صوبوں کا حصہ بتایا ہے پانچ ہزار دو سو چھہ تر اسی طرح سے وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا بتایا ہے یہ بختلف تخمینیں بتایا ہیں پی ایس ڈی پی کا بتایا ہے نو سو پچاس ارب پچھلے سال کی آپ پوری تفصیل اٹھا کر دیکھ لیں جو تخمینیں بتایا گئے تھے جو اعداف بتایا گئے تھے کیا وہ اعداف پورے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ اس بجٹ کو بھی میں باوجود اس کے ایک متوازن بجٹ ہے موجودہ حالات میں کافی بہتر بجٹ ہے لیکن یہ جتنے بھی تخمینیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے یہ بھی ایک روایتی بجٹ ہے ان بجٹ میں جو اعداف رکھے گئے ہیں جو اداد و شمار پیچھ کیے گئے ہیں وہ غیر حقیقی اداد و شمار ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے جب ایک سال پورا ہوگا تو پتا چلے گا کہ بھائی جو نو سو پچاس ارب کی پی ایس ڈی پی رکھی گئی ہے وہ آدھی رہ جائے گی تو ظاہر باتیں اس طرح سے اسی طرح سے دفاع کے لیے بھی اٹھارہ سو چار ارب رکھے گئے ہیں جنابے سپیکر یہ جتنے بھی اعداف رکھے گئے ہیں اور ان میں ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ کوئی ہم نیا ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں یہ ویدھ ہولڈنگ ٹیکس کیا ہے جس میں اضافہ کیا گیا ہے بے شک آپ نیا ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں لیکن پہلے سے موجود جتنے بھی ٹیکس ہیں خاص طور پر ویدھ ہولڈنگ ٹیکس اس میں ایک پرسن بڑھا دیا گیا ہے پہلے سے موجود جتنے ٹیکس ہیں اس میں ردو بدل کیا گیا ہے تو جنابے سپیکر تو یہ ایک روایتی بجٹ ہے اور ساتھ ساتھ اس بجٹ میں جو بھی اعداف دیے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال پورا ہونے پر یہ بجٹ یہ اعداف پورے نہیں ہوں گے ویسے بھی اس حکومت کے اب صرف دو مہینے تو رہ گئے ہیں صرف دو مہینے رہ گئے ہیں اور دو مہینے بعد کیا ہوگا اس کا کسی کو اندازہ نہیں شاید آنے والی نئی حکومت کوئی ایک نیا زیمنی بجٹ پیش کرے جنابے سپیکر اسی طرح سے میں کچھ چیزیں یہاں خاص طور پر بتانے چاہوں گا بہت ضروری چیزیں دیں ایگری کلچر کے اوپر انہوں نے توجہ دیئے اسی طرح سے آئی ٹی پر انہوں نے توجہ دیئے اسی طرح سے آئی ٹی کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کے ساتھ ساتھ ایسی میز کے اوپر توجہ دیئے سنتی برامدات پر توجہ دیئے سنتوں کے اوپر اور برامدات کے اوپر یہ بہت اچھی چیزیں لیکن جنابے سپیکر ہمارے ملک کا حال بھی بڑا خراب حال ہے میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں نا اتنی آسانی سے کاروبار نہیں کر سکتا ہوں وہ فاقی ہو یہ صوبائی کی مہینک میں ہو وہ آکے کاروباری طبقے کو پریشان کرتے ہیں اگر میں کوئی سنت لگانا چاہتا ہوں وہ انڈسٹری لگانے کے لیے مجھے کتنے پاپڑ بھیلنا پڑتے ہیں جنابے سپیکر وہ ہمارے حال ایک عام آدمی کا دل جانتا ہے تو بہرحال ان سارے اقدامات کے ساتھ خاص طور پر جو آورسیز پاکستانی کی بات کیے یہ آورسیز پاکستانی ہر سال ریمٹینس بھیجتے ہیں ایک بہت بڑے تقریباً جتنی ہماری برامداد ہوتی ہیں اس کے برابر لگ بھگ اس کے برابر یہ ریمٹینس بھیجتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ہماری پاکستان کی جو معیشہ تھے وہ کافیت تک ان کو بھی کچھ مراد دینے کی بات کی ہے اسی طرح سے ایک اور ذکر یہاں چلا کہ یہاں اپوزیشن لیڈر نے شاید تعلیم کی بات کی پھر اس کے جواب میں یہاں وزیر تعلیم نے بات کی تو بہرحال موجودہ حکومت واقعی توجہ دے رہی ہے تعلیم کے اوپر کہ تعلیم کا جو شعبہ ہے جو محکمہ ہے وہ ڈیوالف ہو چکا ہے صوبوں کے پاس لیکن اس کے باوجود کچھ حصہ جو کہ وفاقی حکومت کے پاس ہے اس سے نبھانے کے لیے وفاقی حکومت نے بجٹ رکھا ہے میں شکریہ ادا کروں گا پرائم منسٹر پاکستان کا کہ ہیدر آباد اسٹیٹیوٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے انہوں نے اس سال بھی پیسے رکھے پی ایس ڈی پی میں اور انشاءاللہ جل کہ ہیدر آباد کی عوام کا جو ایک مطالبہ ہے کہ وہاں یونیورسٹی قائم کی جائے کوئی بڑا اسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے اس پر عمل درام میں شروع ہو جائے گا ایک اور چیز میں کہ میں نے جب پی ایس ڈی پی تیار ہو رہی تھی تو میں نے اپنی ریکویسٹ بھیجی اپنی سنجیشن بھیجی اپنی تجویز بھیجی کہ جناب سپیکر کہ ہیدر آباد شہر کہ جہاں کا ایک علاقہ ہے پلیلی پریٹ آباد پوری ایک پی ایس پر مبنی علاقہ ہے اس علاقے میں میری بچیوں کے لیے میری بچیوں کے یہاں پر برادرییں رہتی ہیں بہت ساری برادرییں رہتی ہیں اور یہ برادرییں آپ سمجھ سکتے ہیں جہاں برادری سسٹم ہوتا ہے وہاں بچیوں کو میڈل کلاس سے اٹھا لیا جاتا ہے اور آگے پڑھنے نہیں دیے جاتا ہے کہتے ہیں کہ بھائی ہم دور کسی کالیج میں بچی کو نہیں بھیج سکتے ہیں میری وہاں کی بچیاں پہلے بھی ہم نے ایک کالیج بنایا تھا اس سے ایک علاقے میں آجا اللہ کا شکر ہے پانچ ہزار بچیاں اس کالیج میں پڑھ رہی ہیں وہ ایمکیم پاکستان کا ہیدر آباد کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا توفہ ہے اسی طرح سے فلیلی پریٹ آباد کے لیے میں نے ریکویسٹ کی کہ وہاں ہماری بچیوں کے لیے ڈگری کالیج کی منصوری دے دی جائے اس کے لیے موجودہ پی ایس ڈی پیگ میں بھی وزیراعظم پاکستان کی حکم سے وزیر خزانہ نے فنڈ رکھے ہیں پیسے رکھے ہیں تو انشاءاللہ اگلے سال ہیدر آباد کا جو عوام ہے خاص طور پر فلیلی پریٹ آباد کی جو عوام ہے میری بچیاں ہیں میری بہنیں میری بیٹیاں ہیں ممکن ہو سکے گا کہ وہ بھی آلہ تعلیم یا کالیج ریویل کی تعلیم وہاں سے حاصل کر سکیں جناب سپیکر اب آ جاتے ہیں ان ساری اقدامات کو دیکھا تو مجھے ایک چیز ضرور میں نے سوچی کہ سٹیل میل کا کیا بنے گا سٹیل میل ایک سفید ہاتھی جو ایک زمانے میں تو کما کے دیتا تھا منافع بخش ادارہ تھا کیے ادارے ہیں ایسے اس کے لئے موجودہ حکومت نے کیا پولیسی اختیار کی وہ میرے سمجھ میں نہیں آئے وہ میرے دیکھنے میں نہیں آئے اس کو میں نے پڑھنے کی جاننے کی بہت کوشش کی پرائیوٹائزیشن کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ پندرہ عرب روپے پرائیوٹائزیشن سے آئیں گے لیکن کہاں سے آئیں گے وہ مجھے پتہ نہیں چل سکا میں چاہوں گا کہ وہ ادارے جو کہ خسارے کا باعث بن رہے ہیں جو ملکی معیشت پر ایک بوچ ہے ان اداروں کو جلد اس جلد ٹرائیوٹائز کیا جائے تاکہ ملکی معیشت صحیح اس پر بیٹس ہے اب آتے آتے ہیں بات پی ٹی آئی کی آج کے حالات ہمارے یہ خراب کیوں ہیں کیوں خراب ہیں بھائی ہم سے گئے گزرے ملک ہم سے آگے ہمارے چار پانچ ارب ڈالر کا ہمارے پاس جو ہمارے خزانے میں چار پانچ ارب ڈالر اور بنگلہ دیش جیسا ملک چالیس پچاس ارب ڈالر اس کے خزانے میں کیا وجہ ہے اس کی وجہ کہ ہمارے یہاں کافی عرصے سے کافی سالوں سے مختلف تجربات مختلف تجربات مختلف تجربات کی جاتے رہے بدقسمت یہ دوہزار اٹھارہ سے پہلے بھی ایک تجربہ کیا گیا ایک ایسا شخص جو بہت بڑا ایک کھلاری دنیا میں تصور کیا جاتا تھا بھائی وہ کھلاری ہوگا اپنے کھیل میں بہت زیادہ اس کو تجربہ ہوگا لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ جو کھیل کا تجربہ رکھتا ہے وہ سیاست میں بھی تجربہ رکھے وہ حکومت چلانے کا بھی تجربہ رکھے ایسے شخص کو دیگر سیاسی جماعتوں کا منڈیٹ چُرا کے اس شخص کو دیا گیا اور وفات کی حکومت اس کے حوالے کر دیا تین سال گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو آخروڑ ہے بھائی اس کے بھیجے میں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو نہ اپنی سیاست کو سمال سکتا ہے نہ اس ملک کو سمال سکتا ہے نہ اس قوم کو سمال سکتا ہے نہ معیشت کو سمال سکتا ہے جیسے جیسے وقت بزارتا گیا ملکی معیشت زبوحالی کی طرف جاتی رہی جناب سپیکر اس نے دو ہزار چودہ میں اس پارلیمنٹ کا خیراؤ کیا تھا اس اسلام آباد کا خیراؤ کیا تھا اس کے آج جو یہ بات کر رہے ہیں نو مئی کی بات کر رہے ہیں یہاں پر اور اس کے حوالے سے قراردادے پیش کر رہے ہیں یہ وہ جو اس کا حوصلہ بڑا آپ یقین مانئے میری پارٹی بھی مشکل حالات سے گزریے صرف ایک نعرہ لگانے کی وجہ سے مشکل حالات سے گزریے انہوں نے تو فیزیکلی حملے کر دیا کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دیا ایئر بیس میہ والی پر حملہ کر دیا جی ایچ کی پر حملہ کر دیا ہمارے سامنے تو کبھی کوئی فوجی گزر جاتا ہے ہم ادھر بھی موتا دو جائیں کہ کوئی غلط چیز نہ ہو جائے کوئی غلط بات نہ ہو جائے کیونکہ ہم اس دارے کو اپنے فوج کے ادارے کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کی اس تقریم کو برقرار رکھنے کیلئے ہمارے یہ ادارہ جو ہے خود بھی بہت زیادہ سینسٹیو ہے جنابی سپیکر دوہزار اٹھارہ میں انگو کر دیا آپ دیکھیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تین سال گزرنے کے بعد میں نے پہلے بھی تقریر کی دی مجھے لگتا ہے کہ اس شخص کو ایک ایجنڈہ دیا گیا تھا وہ جو اسرار احمد صاحب کہتے ہیں نا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا تھا کہ ایک ایجنڈہ دیا گیا ہے اسی طرح سے وہ دوسرے جو تھے ایدی صاحب نے بھی کہا تھا اس کے حوالے سے حکیم سعید نے اپنی کتاب میں لکھا اس شخص کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ وہ کشمیر جس کی وجہ سے ہمیں آٹھ لاکھ فوچ رکھنے پڑتی ہے اس کے دفاع کے لیے اس کی ضرورت کے لیے اپنا سب سے بڑا بجٹ رکھنے پڑتا ہے اس سال بھی اٹھارہ سو چار ارب روپے کا بجٹ رکھا ہے وہ کشمیر وہ کشمیر کے جس کے لیے ہم پچھتر سال سے کہہ رہے ہیں عالمی اداروں کے پاس جاتے ہیں یو اینو کسے قرار دادے منظور کروائیں کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے وہ آئیسی کے پاس جاتے ہیں وہاں منظور کراتے ہیں کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے یہ ٹرم کے پاس گیا تھا اور ٹرم کو پیشکش کر کر آیا کہ آپ سالسی کے کردار ادار کریں ٹرم نے تو کوئی سالسی کا بظاہر کردار ادار نہیں کیا ٹرم سے مل کے جب واپس آئے تو ایسا ایسا واپس آئے جیسا کوئی ورلڈ کپ جیت کر آ رہا ہے اور کچھ ہی عرصے بعد انڈیا نے اپنے آئین میں ترمیم کر کے آرٹیکل تین سو ستر انوک کر کے وہ جو کشمیر ہے جو ایک متنازہ ہماری اقوام مددہ کی نظر میں دنیا کی نظر میں ایک متنازہ حصہ تھا اس پر قبضہ کر لیا اور یہ بیٹا خاموش بیٹھا لیا اس نے صرف سرینہ اگر نام ایک ہائیوے کا رکھ دیا سرینہ ہوتل کے سامنے ائرپورٹ کے سامنے ایک بورڈ لگا دیا کہ اس بات کی کوئی ہوئے ہوئے اتنے دنوں گئے اتنے دنوں اس کے لئے وہ کچھ بھی نہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ اس کو یہ ایجنڈہ دیا گیا تھا یہ کام دیا گیا تھا کہ تم جاؤ اور کشمیر کو انڈیا کا حصہ یہ جو عرصہ سے تنازہ چلا آ رہا ہے اس طرح سے کو ختم کر دو اسی طرح سے جناب سپیکر جو ہماری مختلف حکومتیں ماضی میں رہیں پیپاسپارنٹی کی گورمنٹ بھی ہے اس کے علاوہ نون لیگ کی گورمنٹ بھی رہیں اس سے قبل اگر کسی کو برا نہ لگے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی کوشش کی گئیں سی پیک کے لئے سی پیک کے لئے پاکستان کو ترقی کی شہرہ پہ لے جانے کے لئے پاکستان میں ایک بڑا معاشی اور سنتی انقلاب لانے کے لئے سی پیک شروع کیا گیا آپ دیکھئے کہ اس شخص نے اس سی پیک بھی تباہ کر دیا سی پیک تباہ کر دیا کہ اس شخص نے کہ جس کو ہمارے بہت سے طاقتور ہلکے کے لوگ بڑے شان سے بڑی چاہو اس کے ساتھ اقتدار میں لائے تھے اس نے جن کی اوپر سلامتی کی بہت بڑی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے ان لوگوں نے جو ہے اس کو یہاں ہمارے سروں پر مسلط کیا اور اس نے اس سی پیک کو تباہ کر دیا کس نے تباہ کیا بھائی کسی اور نے تو تباہ نہیں کیا اور ایک اور چیز ایک سال پاتھ پہلے کہ جب ان کی حکومت کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک آئی تو یقین مانیے میں بہت چھوٹا سا معاملی سا سیاسی ورکر ہوں اور اس چیز کو سمجھتا ہوں اگر ایسی صورتحال پیدا ہو تو جو یہاں اقتدار کی کرسی پر بیٹھا وزیراعظم ہے اگر ادم اعتماد کی تحریک کامیہ ہو جائے تو خامشی سے وہاں سے اٹھے اور اپوزشن لیڈر کی سیٹ پر بیٹھ جائے اگر ایسا کرتا یہ تو اس میں اس کی نیک نامی بھی ہوتی سیاسی طور پر اس کو ایک سنجیدہ آدمی سمجھا جاتا ہے اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ اسلام آباد کے ایک میدان میں گیا اور ایک پرچہ لہرہ کے کہنے لگایا کہ ایک سائفر آیا ہے میری حکومت کے خلاف سادش ہوئی ہے اور آپ دیکھیں بدکزمتی کچھ عرصے بات اپنے اس بیان سے بھی پھڑ جاتا ہے بعد میں اس سادش کا ذمہ دار انہی لوگوں کو قرار دیتا ہے کہ جو لوگ اسے اقتدار میں لے کر آئے تھے وہ حضرت علی جزی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جس پر حسان کرو اس کے دن سے اس کے شر سے بچو حضرت علی کا مرک کرو انہوں نے احسان کیا تھا اس کو کبھی اقتدار میں نہیں آ سکتا تھا پرویس مشرب کے آگے پیچھے گھونتا تھا کہ مجھے وزیراعظم بنا دو اس نے نہیں بنایا کیونکہ اس کو پہچانتی شخص کی اس کی پہچانتی پھر ایک آرمی چیف آئے انہوں نے وزیراعظم بنا دیا بعد میں دیکھ بھی لیا کس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ان کے حوالے سے جناب اس پیکر بڑے اس سے کہ بھائی بڑا نیک نام آدمی آیا بڑا ایماندار آدمی آیا ہم بھی سوچنے سے بہت ہی ماندار ہوگا ریاست مدینہ بنانے والا ہے ریاست مدینہ کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر کوئی جرم کرے تو اس کو بھی سزا ہوگا ایسی بات کی تھی یہ ہے ریاست مدینہ یہ تھی ریاست مدینہ یہ ریاست مدینہ تھی کہ جہاں پر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رکھتے پوچھا گیا کہ یہ آپ کے پاس چادر کا دوسرا ٹکڑا کہاں سے آیا تو انہوں نے قاضی کے سامنے جواب دیا کہ میرے پاس میرے بیٹے نے یہ یہ تھی ریاست مدینہ یہ ریاست مدینہ کہ جہاں ایک طرف پنجاب میں ایک ایسے شخص کو بٹھا دیا گیا کہ جو ان کے کہنے کے اوپر کرپشن کی وہ وہ دھندے کر رہا تھا ان کے کہنے پر ان کے گھر والوں کے کہنے کے اوپر کرپشن کی وہ وہ دھندے کر رہا تھا ماضی میں جیس کے بارے میں ہم نے ماضی میں نہیں سنا وہ کر رہا تھا چلو بھئی فارن فنڈنگ کے سب کے سامنے ہیں الیکشن کمیشن میں چلا الیکشن کمیشن اس کے نتیجے کی طرف جانے لگا لیکن اس نے اپنی جو اس کیا کہے سپریم کورٹ کیوں اس کو فیصلہ کرنے سے روک دیا اس میں ہیلے بہانیں تلاش کیے گئے اسی طرح سے اسی طرح سے توشہ خانہ کمال ہو گیا ہے یہ کیسا ہاتھ بھی تھا ایمان کا کیسا ہاتھ بھی تھا کیسی سوچ کا آدمی تھا کہ کسی نے ان کو توفے میں گھڑیاں دی اور جا کے وہ توفے کے گھڑیاں دوبائی کے بزار میں سیل آؤٹ کر آیا اور پھر کہتا ہے کہ میری گھڑی میری مرضی ہے اگر تمہارے کو پہننے کا شوق تھا اگر گھڑیاں پہننے کا شوق تھا تو آپ پہن لے تھے اور کمبکس آدمی اس کو عرب کے کسی بزار میں جا کے فروغ تو نہ کرتے پوری پاکستان کی جو عزت ہے جو وقار ہے وہ دعو پہ لگا دیا اور کیوں نہیں لگائے گا یہ بھائی وہ سعودی شہزادے نے اپنا جہاز دیا تھا نا واشنٹین جانے کے لیے شاید نیویارک جانے کے لیے دیا تھا دیا تھا اور پھر واپسی میں واپس منگا لیا تھا وہیں انہوں نے عربوں کو پتا چل گیا تھا کہ یہ کس کماش کا آدمی ہے کتنا گھٹیا آدمی ہے تو جناب سپیکر بات صرف توشہ خانہ تک نہیں بعد میں ہم نے دیکھا جس طرح سے پہلے دوہزار چودہ میں انہوں نے پورے اسلام آباد پر ایک حملہ کیا اس کا گھراؤ کیا پچیز مئی کو بھی ایک گھراؤ کرنے کی کوشش کی گئی پچیز مئی کو پچیز مئی کو گزشتہ سال دوہزار بائیس میں اور ابھی ذکر ہو رہا تھا انہوں نے کہا کہ بھئی سیویلین کورڈ میں مقدمہ کیوں نہیں چل رہا ہے چلنا چاہیے سیویلین کورڈ میں سیویلین کورڈ میں ہی مقدمہ چلنا چاہیے جب ہمارے ججوں کا یہ حال ہو جائے پہلے کہیں کہ ہمارا پیغام دے دو کہ فلا حد سے آگے نہ بڑھے اور جب بڑھ جائے تو پھر کہیں کہ شاید اس تک پیغام ہی نہیں پہنچا ہے اتنے نکارہ جج ہو جائیں معافی کے ساتھ کہہ رہوں میں پوری قوم کو پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے کہ ہمارے ججیز کمپرومائز ہیں ہماری عدلیہ ساسوں کے کہنے کے اوپر چل رہیے دمادوں کے کہنے پر چل رہیے دوستوں کے پر سابق ججوں کے کہنے کے اوپر ہماری عدلیہ کام کر رہی ہے ایک ایسی عدلیہ کی موجودگی میں اتنا حساس معاملہ جنابی سپیکر کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ انڈیا ہی سوچ سکتا تھا ہمارا جو عزلی دشمن ہے یہ وہی سوچ سکتا تھا کہ پاکستان کے کسی لیفٹنر جنرل کی وردی اس کی یونی فارم لاہور کے کسی لیبرٹی چوک کے اوپر اس طرح سے لہرائی جائے گی یہ پاکستان کا کوئی محب وطن شہری تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ تو انڈیا کی خواہش ہو سکتی تھی یہ ہمارے دشمنوں کی خواہش تو ہو سکتی تھی وہ دشمن جو انڈیا میں بیٹھے ہیں یا پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان سب کی خواہش ہو سکتی تھی یہ پاکستان کے جو فوجی حکام ہیں جو جرنل ہیں ان کی وردی کو اس طرح سے ہواوں میں لے رہا ہے گیا ان کی پتلون کو لے رہا ہے گیا ان کی کمیز کو لے رہا ہے گیا بڑی شرم کی بات ہے ایسے لوگوں کی تو پھر کچھ سزا ہونی چاہیے ہمارے شہدہ کے مجسموں کی بے حرومتی کریں ایسے لوگوں کی تو سزا ہونی چاہیے جناب چترالی صاحب آپ کن کے لیے کن کے لیے مدد مانگ رہے ہیں کن سے اپنی محبت کا ازار کر رہے ہیں کن لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے آرمی کوٹ کے اندر اس سکریٹی سپیشل اس کے سرویسز کوٹ کیس کے تحت اس کے تحت جو ہے مقدمان نہیں چلا آئے جائے بلکہ عام عدالتوں میں لائے آرمی ایک کی تحت عام عدالتوں میں عام عدالتوں میں کیسے چلا لے اتنا بڑا واقعہ ہوگی پاکستان کا نائنہ لیون ہو گیا پاکستان کا نائنہ لیون ہو گیا آپ سوچیں کہ جب نائن الیون امریکہ میں ہوا تھا تو امریکہ نے کیا کہا امریکہ نے کہا کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے مخالفت ہیں آج پاکستان کی فوج بھی کہہ رہیے کہ جو لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہیں وہ بتا دیں کہ پاکستانی فوج کی حرمت اور وقار کے ساتھ ہیں یا جو انڈین ایجنڈا ہے اس کے ساتھ اس لیے تو ہے یہ ساری چیزیں جناب سپیکر اب آجاتے ہیں چلے اس پہ تمہیں نے کہہ دیا تو اشخہ نہ پھیلے جائے دی البات لمبی ہو لیے جناب سپیکر دیکھئے بہت سی چیزیں ہیں یقین مانیے ہم دل سے خواہش رکھتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو پاکستان مستحقم ہو پاکستان کی معیشت مستحقم ہو پاکستان کی سیاست مستحقم ہو پاکستان کی ادارے مضبوط ہو پاکستان کی پارلمنٹ مضبوط ہو پاکستان کی سپریم کورٹ مضبوط ہو پاکستان کی فوج مضبوط ہو ہر ادارہ اپنی اپنی جگہ رے کے اپنے حصے کا کام کرے ہم چاہتے ہیں لیکن خاص طور پر جو اٹھارویں ترمین ہے میں اس کا مخالف نہیں ہوں اٹھارویں ترمین کا اچھی ہوئی ہے دیولیشن اف پاور جو ہوا ہے سوبوں کو جو اختیارات دیئے گئے ہیں سوبوں کو جو محکمیں دیئے گئے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن آپ دیکھیں دو ہزار دس میں یہ دیولیشن پاور ہوا تھا اٹھارویں ترمین ہوئی تھی ان تیرہ سالوں کے دوران آپ دیکھیں سوبوں کی کار کردی کی کیا رہی ہے سوبوں کے ماتیت بلدیا ہوتی ہے کیا بلدیا کی اچھی کار کردی کی رہی ہے سوبوں کے ماتیت ادارہ ترقیات ہوتا ہے کیا ادارہ ترقیات کی اچھی کار کردی کی بلدیا اپنی جگہ موجود ہے پورے شیر کچھرے کے ڈھیر بنے گئے ہیں سیوریچ کا پانی گٹر کا پانی اُبل رہا ہے کوئی صفائی نہیں ہے پینے کا کوئی صاف پانی نہیں مل رہا بھئی یہ کس کی ذمہ داری تھی بھئی تو سوبائی محکموں کی ذمہ داری تھی نا اختیارات دے دیئے لیکن ان کے اندر صلاحیتوں کی کیپسیڈی نہیں تھی اتنی اہلیت اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ عوام کو وہ زیادہ سے زیادہ فیض پچھا سکے آپ دیکھیں اٹھارویں ترمیم کے بعد ایڈیوکیشن ابھی ذکر ہو رہا تھا ایڈیوکیشن سوبے کو دے دیا ہیلتھ سوبے کو دے دیا ہیلتھ سوبے کو دے دیا ٹھیک ہے ہمارے ہسپتالوں کا حال جا کے دیکھیں لوگ ہسپتالوں میں مریض کو لے جانے کے لیے گھدہ گاڑی استعمال کرتے ہیں اسکول گھوست اسکول بنے ہوئے لاکھوں ٹیچرز اسا تضا لاکھوں روپے کی تنخواہیں لے رہے لیکن اسکول نہیں جاتے اور بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں میرے صوبے میں تو جتنے بھی ٹرائیویٹس اسکول ہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں وہی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں جو سرکاری اسکول ہیں خالی پڑے ہوئے ہیں ان میں بچوں کی کوئی خاص انرولمنٹ نہیں ہے ٹیچرز آتے ہیں نہیں آتے ہیں انہیں اس کی کوئی پر وانی ہے اس لیے کہ اوپر والوں کی سرپرستی حاصل ہے جنابی سپیکر جنابی سپیکر ایک اور چیز میں بتاؤں این ایف سی ایوارڈ وفاق سے تو لے لیا اچھی بات ہے صوبوں کو ان کا حصہ ملنا چاہیے اور اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ کس کے کتنے وسائل ہیں لیکن صوبے میں جانے کی بات جو پروونشل فنانس کمیشن ہے ایک مرتبہ بھی اس کا اجلاس نہیں ہو سکا پچھلے تیرہ سالوں کے اندر آپ کیسے وسائل عام آدمی تک پہنچائیں گے آپ کیسے عام آدمی تک خوشحالی رائیں گے آپ کیسے عام آدمی کے اندر تعلیم صحت کی سہولیات فرام کریں گے آپ کیسے شہروں کو اتنا ترقیہ افتہ بنائیں گے کہ لوگوں کو پیدے کا ساپ پانی ملیں لوگوں کے لیے سیوریج کا نظام اچھاؤ ڈینیج کا نظام اچھاؤ صفائی کا نظام اچھاؤ کیسے کریں گے بھئی جب پروونشل فنانس کمیشن ہی اس کی مٹنگ نہیں ہوتی اس کا ہی جلاسی ہوتا جناب سپیکر یہ بدقسمت ہی ہے آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں پاکستان بہت غریب ملک ہے کہتے ہیں ہمارے صوبے بھی لیکن صوبے غریب نہیں سوری پاکستان غریب ہے صوبے غریب نہیں ہے اس لیے کہ بیلڈنگ کنٹرول جو ایک ادارہ ہے آپ یقین مانیے ایک چھوٹے سے پروڈیکٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کی این او سی لینے کے لیے اس کی این او سی لینے کے لیے کروڑوں روپے کی رشوت دینی پڑھتی جناب سپیکر دو ہزار دس میں نو یا دس میں ہیدرباد کے شہریوں کے لیے اور اس کے اطراف کے شہروں میں رہنے والوں کے لیے ایک اسکیم ایم کیم کے سابق ناظیم کورن نوید بھائی نے ہاؤسنگ اسکیم شروع کی تھی کونسی سرمس ہاؤسنگ اسکیم گلستانے سرمس ہاؤسنگ اسکیم شروع کی تھی آج تیرہ سال گزر گئے لوگوں نے اربوں روپے اپنے جمع کرا دیئے ہیں لیکن ایک کام اس جگہ پر نہیں ہوا ہے کوئی جواب دارے والا نہیں ہے کہ وہ پیسہ جو نو ارب روپیہ وہاں جمع کرایا تھا نو ارب روپیہ جمع کرایا تھا وہ کہاں چلا گیا کس کی جیب میں چلا گیا کوئی یہ بتانے والا نہیں ہے جناب سپیکر آج ضروری ہے صبح صبح میں میں اپنی بات کو یہاں بڑے درد دل کے ساتھ کہوں گا جناب سپیکر ہم چاہتے ہیں پاکستان آگے بڑے ہیں پاکستان ترقی کرے ہیں پاکستان مضبوط ہو پاکستان خوشحال ہو پاکستان دنیا کی عالمی طاقتوں کے سامنے آنکھوں سے آ کے ملا کے بات کر ہم چاہتے ہیں لیکن کیسے ہوگا بھائی کیسے ہوگا پچھتر سال سے جاگردارہ وڈے رانہ جو ایک فرسودہ نظام ہے اس نے ہمیں جکڑ رکھا ہے ایک ایسا سیاسی نظام کہ جس کے اندر دو فیصد برادی آفت تبکہ چہرے بدل بدل کر ایک ادار میں آتا ہے اسمبلی میں آتا ہے کیسے پاکستان آگے بڑے گا بھائی کیسے پاکستان آگے بڑے گا جناب اسپیکر کیسے پاکستان آگے بڑے گا ایسے پاکستان اس فرسودہ نظام کے ساتھ اس فرسودہ سیاسی نظام کے ساتھ اس فرسودہ سوچ کے ساتھ کہ جب کوئی طاقتور آتا ہے ہمارے سروں کے اوپر کسی نہیل آدمی کو مسلط کر دیتا ہے پھر پاکستان پیچھے چلے جاتا ہے جناب اسپیکر میں صرف یہ کہوں گا کہ جہاں ہماری عدالتیں دنیا میں ایک سو تیسوے نمبر پر ہوں جہاں کرپشن دنیا میں ایک سو چالیسوے نمبر پر ہوں جہاں خانگی ایک سو تیروے نمبر پر ہوں خانگی کے حوالے سے ہوں جناب اسپیکر جہاں چالیس فیصد پاکستان کی عوام غربت کی لکیر سے نیچے زندہ رہ رہی ہو پاکستان کیسے آگے بڑے گا میں وزیر آزم سے کہوں گا میں وزیر خزانہ سے کہوں گا کہ اگر آپ پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں پاکستان کو مضبوط مستقل کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں دنیا پر پاکستان کو باوکار کرنا چاہتے ہیں جناب آپ اسلاحات کیجئے جوڈیشل اصطلاعات کیجئے آپ لینڈ ریفارم کیجئے آپ ایسے بہت سی ریفارم کی مختلف شعبہ میں ضرورتیں محشت کے حوالے سے ضرورتیں آپ وہ تمام ریفارم کریں تب ہی جا کے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے ورنہ نہیں بڑھ سکتا ہے جناب اس پکر آخر کنکلوڈ کیجئے ہمارے صوبے میں ہمارے صوبے میں شدید بارش ہوں اس کی وجہ سے لوگوں کو بڑا نفصان ہوا دنیا نے وعدہ کیا تیس رب ڈالر دینے کا وہ ابھی تک نہیں ملت سکے ہماری صوبائی حکومت وفا کی حکومت کچھ ان کی اکشوئی کی ہے لیکن ابھی تک وہ جو سرلاب کے مظمرات ہیں نقصانات ہیں ان کی فصلت اب ہو گئی جناب اس پکر میں وزیراعظم سے چاہوں گا کہ اس پر بھی تھوڑی سی توجہ دے اور ساتھ ساتھ جو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ سیاسی طور پر اس پروگرام کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ انسانی بنیاد پر آگے بڑھائے جائے سیاسی طور پر اس کا فائدہ لینے کی کوشش نہیں جی جتنے بھی لوگ ہیں بغیر کسی امتیاد کے بغیر کسی زبان علاقہی نسل یا کسی اور کے حوالے سے لوگوں کی صحیح خدمت کی جائے ایک اچھا پروگرام ہے دنیا میں اس پروگرام کو سراہ گیا ہے تو اس پروگرام کے جو اچھے اثرات ہیں وہ پبلک میں پہنچنے چاہیے ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ